الحمدللہ 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 ونشہد اللہ 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 وحدہ لا شریک لا شریک لا نزیر ولا مثل ولا مثال ونشہد سیدنا وسندنا وشفینا وشفی امرنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد عبد محمد عبد ورسول ارسلو اللہ الہ فتل لنناس بشیرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بیذنه وصراج منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فشل بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا انہا ذال فی الصحف الاولا صحف ابراہیم وموسا صدق مزرگان محترم برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک وطالع کا احسان ہے کہ آج مورخہ اٹھائیس ایگست سن دوہزار بائیس بروز اتوار ہماری تذکیہ ورکشاب کا چوتھا سیشن اس سے پہلے تین سیشن کامیابی کے ساتھ گزر چکے ہیں مئی کے آخر اتوار کا پہلا سیشن تھا پھر جون کے چوتھے اتوار کا دوسرا سیشن تھا پھر جولائی کے چوتھے اتوار کا تیسرا سیشن تھا آج ایگست کے چوتھے اتوار کا چوتھا سیشن ہے کیونکہ ظاہر ہے اور ہر سیشن کے اندر کچھ تربیتی گفتگو ہوتی ہے کچھ اشغال کروائے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کو اپنے اللہ کے حوالے کر لیں کیونکہ دل کو خدا کے حوالے کر دینا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے اس لئے کہ دل یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو قلب کہتے ہیں قلب اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ایک حالت پہ نہیں رہتا اسی قلب کے لفظ سے انقلاب آنے کا مطلب یہ کہ حالت بدل گئی آج حالات یہ ہیں اب حالات یہ ہو گئے یہ حکومت گر گئی دوسری حکومت آ گئی تو انقلاب تو قلب کو بھی قلب اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ایک حالت پہ نہیں رہتا یہ حالتیں بدلتا رہتا ہے کبھی کائنات کی طرف دوڑتا ہے کبھی رب کائنات کو دیکھتا ہے کبھی دنیا کی لذتوں میں غرق ہوتا ہے کبھی آخرت کی فکر سوار ہو جاتی ہے تو گوہ ہے کہ مختلف حالتیں اس کی رہتی ہیں اس لئے ساری محنت اور مجاہدہ کا مرکز قلب ہی ہوتا ہے کہ قلب پر محنت کی جائے تاکہ یہ کسی ایک حالت پر مطمئن ہو جائے ورنہ یہ اسی طرح منقلب ہوتا رہے گا پلٹتا تڑپتا رہے گا کسی ایک حالت پر مطمئن نہیں ہوگا جب ایک حالت پر مطمئن ہو گیا اور اس نے حقیقت زندگی کو سمجھ لیا تو بس پھر یہ گوہ ہے کہ اس شان کو پا لیتا ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا اے نفس مطمئن کیونکہ اس کو اتمنان کی دورت مل گئی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ لگا لیا کیونکہ اللہ کے ساتھ اس کا لگ جانا یہ ہے اتمنان کیونکہ اللہ تبارک وطالہ کی ذات ہی ہے کہ جہاں سے اتمنان اور تمانیت اور سکون کی وارش برستی ہیں یہ دنیا بے اتمنانی کی جگہ ہے دنیا میں بھی اس وقت تک اتمنان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کے مالک اور خالق کے ساتھ انسان وابستہ نہ ہو تو گوہ ہے کہ یہ تذکیہ کی ساری محنت کا مطلب یہ کا مطلب ہے کہ وہ وجوات وہ رضائل اور وہ برائیاں جس کی وجہ سے یہ اتمنان کی حالت کو پہنچتا نہیں ہے وہ رضائل اس کے قلب سے صاف ہو جائے اس دل کے برتن میں سے وہ رضائل ہٹا دیا جائے گوہ کہ یہ مذکر مصفہ کر دیا جائے جب مذکر مصفہ ہو جائے گا اس کا تذکیہ نہ ہو جائے اس میں سے رضائل نہ نکل جائے جب یہ شفاف ہو جاتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی کا نور اس کے اندر سجھتا ہے اس لئے تذکیہ کے پروسسز کے اندر تین مرلے ہیں پہلا مرلیہ جب وہ تخلیہ کا ہوتا ہے کہ خالی کر دیا جائے دل کو رضائل سے خالی کر دیا جائے جیسے انسان برطن دھوتا ہے تو برطن کو جب اس کو قلی کرنا ہوتا ہے چاندی کا برطن ہے اس کو جب قلی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا تخلیہ کرتے ہیں اس کو مانجتے ہیں اس میں محل کچیل سارا ہٹاتے ہیں محل کچیل اکھٹرانے کے بعد اب بالکل شفاف ہو جاتا ہے گویا کہ دوسرے مرلے میں مرلے میں اس کا تصفیہ ہو جاتا ہے شفاف ہو جاتا صاف ہو جاتا ہے پھر تیسرے مرلے میں اس کا تحلیہ کیا جاتا ہے اب اس کے اوپر قلی کا رنگ چڑھاتے ہیں اب قلی کا رنگ چڑھاتے تو وہ چمک جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے پہلے مرلے میں تخلیہ رضائل سے خالی کر دیا تو اس کے بعد تصفیہ بالکل صاف اور شفاف کر دیا اب تیسرے مرلے میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا نور اس کے اندر چمک تو دل روشن ہو جاتا ہے اس کے پرسکون محسوس کرتا اس کے اوپر جو اتمنان کی بارش برسنے لگتی ہیں تو جس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر تمانیت کا عالم یہ ہے کہ انسانوں کو سکون محسوس ہو تو خود اس کے قلب پر تمانیت کا عالم کیا ہوگا ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ائر کنڈیشن کی ہوا جب لگتی تو ہمارا بدن تھنڈا ہوتا ہے ہم اسے تھنڈا محسوس کرتے ہیں تو ائر کنڈیشن کے پاس بیٹھنے والا اس ہوا سے تھنڈا محسوس کر رہا ہے تو خود ائر کنڈیشن کے اندر تھنڈا کا عالم کیا ہوگا لیکن ائر کنڈیشن کا اصول یہ کہ بیچارہ ساری گرمی برداشت کرتا اور گرمی کو پھینکتا ہے اور آپ کو تھنڈک مہیا کرتا ہے فرما بس مشایخ سلسلہ اور خانقاؤں میں تذکیہ کرنے والے جو اللہ والے بیٹھے ہیں وہ ریاضتوں اور مجاہدوں کی ساری مشقتیں خود برداشت کر چکے ہیں اب آپ کو تمانیت تھنڈک کی بارشیں پہنچاتے ہیں لیکن قدردان جب اس سے نفع اٹھا لیتے ہیں اور وہ چیزیں جب اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک وطالہ تمانیت اور اتمنان کی دولت سے مال امال کر دیتے ہیں تو تذکیہ کی سیشن الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سیشن ہے اور اس کے اندر ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ مقررین نے مختلف انداز سے گفتگو کی مختلف ٹاپکس پر بات کی اور ہر ایک نے خوبصورتی کے ساتھ اپنے مدعے کو ذکر کیا جو ٹاپکس ان کے لئے چوز کیے گئے ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ انہیں پیش کیا ہے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی قلب و جان کو اپنے سچی محبت نصیب فرمائے اور اخلاق حسنات سے ہم سب کو مزین فرمائے کیونکہ انسان کی یہ جبیلت ہے کہ انسان کے اندر تفکر و غور و فکر کا مادہ ہے ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہے تفکر کرتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو بڑی سے بڑی چیز ہو غور و فکر سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت تک صحیح نتیجہ دیتا ہے کہ جب وہ فکر اور سوچ صحیح ڈائریکشن میں ہو اگر غلط ڈائریکشن کے اندر سوچتا ہے غلط ڈائریکشن کے اندر تفکر اگر کرتا تدبر کرتا ہے تو پھر وہ اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلتا کیونکہ دنیا میں انسان کی نیچر یہی ہے کہ وہ تفکر اور تدبر غور و فکر کرتا ہے اس لیے ہے تاکہ نتیجہ صحیح نکلے ایوانے معمولی سے پھل خریدنے جاتا ہے ان پھلوں کو بھی دیکھتا ہے غور و فکر کرتا ہے مقصد کہ نتیجہ صحیح نکلے رزلٹ صحیح نکلے میں فیصلہ صحیح کروں کہ میں اچھے پھل خریدے ہیں غلط فیصلہ نہ نہ بیٹھوں تو گویا کہ معمولی چیز ہو یا بڑی چیز ہو یہ غور و فکر تفکر کے ساتھ چلتا ہے انسان کا مادہ ہے لیکن تفکر اور تدبر کے اندر صحیح نتیجہ اس وقت ملے گا جب یہ صحیح ڈائریکشن میں سوچے گا اگر غلط ڈائریکشن میں سوچا تو ظاہرے کہ اس کا نتیجہ غلط نکلے گا اور صحیح نتیجہ کب نکلتا ہے جب قضیہ کے اندر صغرہ اور کبرہ یہ صحیح مقام پر اگر رکھے جائیں تو اس کا نتیجہ صحیح نکلتا ہے مثلا علم منطق میں مثال دیتے ہیں کہ زمین روشن ہے اب زمین روشن ہے اب یہ ایک نتیجہ ہے لیکن اس کا صغرہ اور کبرہ اپنی صحیح جگہ پر رکھیں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا کہتے کہ زمین دھوپ والی ہے اور ہر دھوپ والی چیز روشن ہوتی ہے زمین دھوپ والی ہے یہ صغرہ ہے اور ہر دھوپ والی چیز روشن روشن ہے تو گویا کہ نتیجہ اب صحیح نکل جو دونوں اپنی جگہ پر صغرہ اور کبرہ صحیح ہیں بلکل اسی طریقے سے انسان اپنی دنیا کے معاملات میں یہ آخرت کے حصول کے لئے صغرہ اور کبرہ صحیح جگہ پر رکھتا ہے تو نتیجہ صحیح نکلتا ہے کہاں رکھنا ہے یہ صلیقہ اللہ والے سکھاتے ہیں جب اس صلیقے کو انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر زندگی میں کسی جگہ مار نہیں کھاتا اس لئے اس کو ڈائریکشن صحیح مل گئی لہذا اس صحیح ڈائریکشن کے مطابق زندگی کے ہر موڑ پر صحیح فیصلہ کرتا جلا جاتا اسی کو ہم صحبت مرشد کہتے ہیں کہ مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے انسان یہ سارے اسرار سمجھتا ہے یہ ساری حقیقت اس کے سامنے آتی ہیں لیکن اگر غلط ڈائریکشن میں سوچے گا تو ظاہر ایک ندیہ غلط نکلے گا اور سارا کھیل دنیا میں ڈائریکشن کا ہے آپ دنیا میں سفر کرتے ہیں سڑک کے اوپر اپنی گاڑی ڈال دیا آپ نے سب سے پہلے آپ ڈائریکشن دیکھتے میں ایس جانا ویس جانا سوٹ جانا نور جانا سب سے پہلے آپ اپنی ڈائریکشن متعین کرتے ہیں روڈ ہونا کافی نہیں ہے کہ جی روڈ ہے روڈ پہ گاڑی یہ ہے کہ ایکشن پہ پہ رکھو نکلو بھئی آپ کس ڈائریکشن آپ نے تو ایس جانا تو یہ تو ویس جا رہی ہے تو سب سے پہلے آپ ڈائریکشن درست کرتے گھر سے دکان کی طرف نکلتے ہیں اپنی درست کرتے کہ میں اس سمت میں جانا لیکن اگر آپ کہ سڑک چلنے کے لئے گاڑی اسی پہ چلتی ہے چڑھ جو سڑک پہ اب کس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں تو گویا کہ ڈائریکشن اصل چیز ہے چیز مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ 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 ایک مثال دیتے ہیں ایک کا حصہ لکھیں آپ ایک کے حصہ کے رائٹ سیٹ پہ زیرو لکھیں تو دس بن جاتا ہے ایک اور زیرو لکھیں تو سو بن جاتا ہے ایک اور زیرو لکھیں تو ہزار بن جاتا ہے تو کوئی صحیح ڈائریکشن میں آپ زیرو بڑھا رہے ہیں قیمت بڑھ رہی ہے یہی زیرو سیم شکل کا آپ اس کی الڈ کی طرف لکھیں تو وہ کیا ہو جائے گا ایک کا دسمہ حصہ ایک زیرو اور بڑھا دیں ایک کا سو حصہ تو گویا کہ جائے اس پوائنٹ کی وجہ سے آپ ڈائریکشن غلط کر رہے ہیں آپ ایک اور زیرو بڑھا دے تو ایک کا ہزار وحصہ تو قیمت کم ہوتی جا رہی ہے تو بس یہی ہے کہ دین کے اندر بھی شریعت و سنت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ سلم کے اسوہ حصنہ کے مطابق اگر سیدھی اور صحیح ڈائریکشن میں آپ چل رہے ہیں آپ کی قیمت بڑھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب سے دور ہوتے چلے جاتے تو بظاہر بظاہر خانقاؤں کے اندر اشغال و عامال کرائے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے ایسی فرقے جن کا اسلام سے دور دور سے تعلق نہیں ہے وہ بھی اس قسم کی اشغال مجاہدے کرتے نظر آتے اب لوگ کہتے یار یہ تو وہ ہندو کرار بھی مجاہدے کرتے ہیں یہ تو فلاں بھی مجاہدے کرتے ہیں تو بھئی آپ کی صوفیت تو اسی طرح کی لگ رہی ہے نہیں بالکل وہی بات ہے کہ جیسے رائٹ سائیڈ والا سفر بھی ویسا ہی ہے جیسے لیف سائیڈ والا ہے لیکن آپ کو ڈیریکشن دیکھ رہی ہے صحیح ڈیریکشن میں کون ہے ہم نے ایمان اختیار کیا اسلام کی دورت لی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو آخری نبی انہوں نے جو ہمیں تذکیہ کا صلیقہ اور تصوف کی جو سنت بتائی ہم جب اس ڈیریکشن پہ جا رہے ہیں تو گویا کہ یہ ڈیریکشن جنت میں جانے والی لیکن دوسری طرف کی ڈیریکشن بظاہر ویسی لگے لیکن وہ جنت میں جانے والی نہیں بلکہ جنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک وطالہ کیا اس کا مقام تنظر کی طرف ہے ہمیشہ جہنم کے گڑوں کتنے بار تو ڈیریکشن اب دیکھئے ابلیس ابلیس کو تمام ملائکوں کو اللہ تبارک وطالہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو اب دیکھو کوئی ایک ڈیریکشن ابلیس کے سوچنے کی تھی ایک ڈیریکشن ملائکہ کے سوچنے کی تھی دونوں کی سوچ کے ڈیریکشن الگ ہونے کی نتیجہ الگ ہو گیا ابلیس نے یہ سوچا کہ آدم آدم کو میں سجدہ کروں یہ مٹی کا بنا وہ پتلا میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں مٹی کا تو انصر ایسا کو بلندی پہ ڈالو تو پستی میں گرتی ہے اور آگ کو پستی میں ڈالو تو نا تو گھٹیا پست ہے یہ تو نیچ ہے تو یہ اوچ والا نیچ کے سامنے کیسے سجدہ کرے یہ بات یہ اقل کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا اسے ایس ڈیریکشن سے سوچا اب ملائکہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ پتلا بنایا ملائکہ نے اپنے ہاتھ سے مٹی کٹھی کی ملائکہ نے اپنے ہاتھ سے گارے کو گوندا ملائکہ اپنے ہاتھ سے تو جن ملائکہ اپنے ہاتھ سے سارا پتلا بنایا ہے ان کو یہ شبہ پیدا نہیں ہو کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ ہم سے کیسے افضل ہو گیا انہوں نے اس دیریکشن کے سوچا کہ یا رب کائنات جو سب کا مالک اور خالق ہے وہ جب ہمیں کہہ رہا کہ اس کو سجدہ کرو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کمال ہے جو ہم میں نہیں ہے تو لہذا جو سب سے بڑی باکمال ذات ہے اس کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے لہذا ہمیں سجدہ کرنا ابلیس نے تو آدم کو بنانے میں اس کا پارٹسپیٹ بھی نہیں ہے لیکن ملائکہ کا تو پورا پارٹسپیٹ ہے وہ تو پورا گارہ بنا کے اس کی بوری اس کی بوڈی کو بنا رہے ہیں ایک ایک چیز کو تیار کر رہے ہیں ان کو یہ شبہ پیدا نہیں ہوا کہ اللہ یہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے یا ہم اس کو سجدہ کریں انہوں نے بس حکم سنا اور سجدہ میں گر گئے اب انہوں نے یہ سوچا کہ رب کائنات سب سے اوپر ہے اب ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے لہذا اس کا حکم سب سی آل عرفہ انہوں اس ڈیریکشن سے سوچ کر سجدہ میں گر گئے ابری سراندہ درگ آ گیا امام رومی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حرون رشید بادشاہ محمود غزنوی بادشاہ ایک مرتبہ دربار میں آیا یہ واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے موقع کی مناسب سے یاد آگیا اپنے ہاتھ میں ایک بڑا قیمتی ہیرہ لے کر آیا محمود غزنوی ہیرہ اس نے دربار میں رکھا اور 63 63 اس کے وزیر تھے اس کی گویا کہ دربار کے ایک وزیر کو حکم دیا کہ یہ پتھر لو اور یہ ہیرہ توڑ دو اب پہلا وزیر آیا وہ سوچے یہ جو میری اقل کا امتیان لے رہا کہ یہ چفڑ ہے باولہ تو توڑ دے گا تو میں تو اپنی اپنی افشنسی دکھاؤ ہوں اب وہ دیکھ رہا ہیرہ پتھر یہ تو بہت قیمتی ہیرہ ہے ایسا تو ہمارے خزانے میں نہیں ہے میں ماذر چاہتا ہوں دوسرے کو بلا دو نہیں میری ہمت نہیں ہو رہی ترے سٹھ کے ترے سٹھ وزیر آ رہے ہیں اور سب انکار کر رہے ہیں کہ جی بڑا قیمتی ہیرہ جی اس کو آپ کے اتضائے کر آخر میں غلام آیاز آیاز کو بلایا آیاز ادھر آؤ اس پتھر سی ہیرہ توڑ دو انہیں پتھر اٹھایا آؤ دیکھا نہ مارا چکنا چور کر دی اب دربار میں تو شور مچ گیا اوہ ہیرہ توڑ دیا اتنا قیمتی ہیرہ تو پورے دربار میں نہیں تھا اب آیاز کی خیر اس کی گردن کٹی جائے یہ جو وہ محمود غزر نے تو ہماری عقلوں کا امدیان لے رہا تھا یہ کتنا بے عقل نکلا ہیرہ توڑ دیا اب جب شور مچا تو محمود غزر میں آیاز سے کہا آیاز لوگوں کو جواب دو تو نے اتنا قیمت ہیرہ کیوں توڑ دیا اب آیاز جواب دے رہا ہے آیاز نے کہا کہ بات یہ ہے ایک طرف ہیرہ قیمتی ایک طرف میرے بادشاہ کو حکم تو میں نے جب دونوں کو سنا اس کی بھی قیمت دیکھی اور بادشاہ کو حکم کی قیمت دیکھی تو میں نے یہ سوچا کہ بادشاہ کی حکم کی قیمت کے سامنے ہیرے کی قیمت کوئی حیثیت نہیں ایک ہیرے نہیں ہزار و ہیرے بھی بادشاہ حکم کے ذریعے سے تو بس یہ دیکھو وزیروں نے جو سوچا انہوں نے ایک ڈیریکشن سے سوچا کہ یار قیمت ہیرہ اس کو کیوں ضائع کر رہے اور یہ عام بات ہے اب گھر میں اببہ بچے سے کہہ دے بیٹا اس کو توڑ دو اب وہ کوئی قیمت چیز بچہ کیوں 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 توڑ نہیں بس توڑ دو بیٹا توڑ دو ماما یہ پاپا کہہ رہے توڑ دو ماما کو شگایت کرے گا یہ ہوتا ہے نا شہری کو بچہ ہوگا جو پکڑ کو توڑ دے گا ہر بندہ اپنی عقل چلائے گا وہ یہ نہیں سوچا کہ اببہ کہہ رہا ہے اور اببہ ما شاءاللہ عقل بند ہے باہوش ہے ٹھیک اب توڑ دو بعد میں پوچھو کیا ہوتا ہے لیکن وہاں انہوں نے وزیر اس ڈیریکشن سوچا کہ ایک قیمتی ہرہ ہے لیکن آیاز غلام تھا اس کو بندگی آتی تھی اس ڈیریکشن سے سوچا کہ نہیں بادشاہ کو حکم ہو اور ہرے کی کی حیثیت تھے ایک نہیں ہزار ہی توڑ اس پر امام رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں بلکل اسی طریقے سے وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں بندگی سیکھ لی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ حکم کے سامنے دنیا کی حسن جمال کی ہیروں کو چکرن چور کر دیتے ہیں وہ کٹ کے نفس کی گردن پہ ایک قدم رکھتے ہیں دوسرا قدم ان کا جنت میں ہوتا ہے اور یہ تبی مقام ملتا جب تذکیہ ہو جب قلب کا تذکیہ نہیں ہے تو میں نے بتایا کہ اس ڈیریکشن سے سوچتے ہیں جس ڈیریکشن سے عبری سوچ رہا تھا جس ڈیریکشن سے موزدے دیکھے عطمہ نے بھی دیکھا شہبہ نے بھی دیکھا سارے سردارہ نے قریش نے دیکھا ایمان کیوں نہیں لائے کیا ان کی آنکھیں نہیں تھی کیا ان کے کان نہیں تھے سب کچھ تھا بس سوچ رہی دیریکشن ڈیریکشن ہو گئی جس ڈیریکشن سے ابو بکر نے سوچا عمر نے سوچا عثمان نے سوچا علی نے سوچا طالعہ زبیر نے سوچا اشرا مبشرہ نے سوچا ایک لاکھ چوالی سوچا صحابہ نے سوچا اس دیریکشن سے انہوں نے نہ سوچا اس وجہ سے نتیجہ غلط نکلا انہوں نے اس دیریکشن سے سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کہا سے ہو گئے بھئی یا سینئریٹی بھی کوئی چیز ہے بھئی ہم تو سینئر ہیں ہم تو پہلے سے سردار ہیں یہ نبوت اللہ نے دینی ہوتی ہمیں دیتے بھئی پھر بڑے بڑے تاجر سردار بیٹھے عقلب بیٹھے زیرک بیٹھے جنہوں دنیا کمانی آتی ہے دنیا میں چلانی آتی اللہ میں کسی کو نبوت دیتے یہ تو ہاتھوں میں پلاوہ بچہ پھر یتیم پیدا ہوا باپ کا سایہ سر پہ نہیں تعلیم و تعلیم بھی اس کی کوئی ایسی نہیں ہوئی دادہ نے پھلا وہ بھی چلے گئے اور یہ آج چالیس سال بعد کہتا میں نبی ہوں انہوں اس ڈیریکشن سے سوچا دیکھو ڈیریکشن غلط سوچی کرنے یہ کہا سے ہم پہلے سے ہمیں ملنی چاہیی نبو انکار کر ادھر ابو بکر نے جس ڈیریکشن سوچا وہ ڈیریکشن دوسری تھی کہ نبوت تو خدا کا انعام جس کو چاہے دے وہ ذرے کو آفتاب بنا دے آفتاب کو ماند کر دے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس در یتیم کو نبوت عطا کر دی ہے تو بس کر دی ہے انہوں نے اس ڈیریکشن سے سوچا کہ رب کائنات کا حکم رب کائنات کی عطا ہے یہ تو عطا استفعہ ایسی کہ نبوت تو کسی کی قسم ہی نہیں ہے یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے جس کو چاہے دے دے یہ مان لے تو دی ریکشن تو دی ریکشن بدلنے سے فیصلے بدل گئے آج بھی دنیا کے اندر اولیاء اللہ کے بارے میں لوگ آسی پینے بلکہ بہت ہی کھان دے رہے پیر تک کھاؤ پیر رہے پیر کی تک کھاؤ پیر رہے تو بہت ہی کھان دے رہے اہم تجھر چڑھایا ہے کیونکہ سوچیں کہ دیریکشن الگ ہے کیا ہم تجھ اللہ کی اولیاء اللہ کیا ہوتا اولیاء اللہ کا مقام کو مقام بھی نہیں کیوں وہ اس ڈیریکشن سے سوچ رہے ہیں جیسے کفار و مشرق نے سوچا کہ یار انبیاء ہمارے جیسے انسان ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں خرید و فروض بھی کرتے ہیں شادی بیار بھی کرتے یار یہ ان کو یہ کیا بات ہو کوئی نبی بنا لیا بس وہی چیز آج ایک آپ انسان سوچتا یار یہ ولی کیا ہوتے بھئی یہ پیر و مرشد کیا ہوتے بھئی ہمارے جیسے تو ہیں کھاتے بھی پیتے بھی سوتے جاگتے ہیں اور یہ پیر و مرشد ہوگا بھئی بس اللہ کا قرآن ہے حدیث ہے بس قرآن حدیث پر عمل کرو چلو کیا ضرورت ہے نہیں وہ ڈیریکشن غلط لیکن جس سے اس ڈیریکشن سوچا کہ نہیں یہ یہ فطری اور طبی چیزوں میں ہمارے جیسے بشر ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان پر اپنی خاص انعیت کر ایک خاص مشہر بنا دیا ہے اللہ نے ان کو اپنے خاص جیوٹی میں لگا دیا ہے تیکھو ایک پولیس والا اور ایک عام آدمی دونوں ایک جیسی ہے ہو سکتا عام آدمی پولیس والے زیادہ تکڑا ہو لیکن پولیس والے کی وردی کی اتھارٹی اتنی طاقتور ہے بڑے بڑے سامنے ہل نہیں سکتے بظاہر وہ بھی آپ جیسا انسان ہیں لیکن آپ اب ریل گاڑی کی جنڈی ہی لاتے ہمارے ملکوں میں یہاں بھی لاتے ہوں گے پتہ نہیں وہ ہری جنڈی ہلتی ہے گاڑی چل پڑتی ہے لال جنڈی گاڑی روک جاتی ہے کوئی کہ یار جنڈی میں دے دی یار کمال ہے بھائی کیا جنڈی ہے بھائی جنڈی غریب کہتا کہ اللہ کے نام پہ آپ دعا کر دے بڑا مفلس ہوں کیا چاہیے کہ جنڈی غریب ہوں انہوں اشارہ کی ایک تیلے کی طرف تیلہ تیلہ سونے کا بن گیا اللہ چل پڑے وہ پیچھے پیچھے وہ کہتا جی کی ہوا انہوں کٹھا کر سونا کٹھا گھر اے تھوڑا ہور چاہیدہ اچھا تیلہ بھی سونا بن گیا سمالو پھر پیچھے پیچھے کہتا یہ تھوڑا ہور چاہیدہ اشارہ ایک اور تیلہ سونا بن گیا تین بڑے بڑے تیلے سونے کے بن گئے وہ پیچھے پیچھے اللہ لیکن تیرا دماغ خراب سونا سونا بھئی میرے بھگر ان کی چاہیدہ کہ انگل دے دیو کہ انگل دے اللہ دینا اب بتاؤ کہ سمجھا کہ یہ اشارہ سونا اشارہ سونا سونا اور سو جائے تیلی پڑھا کر انگل ہی لے جاؤ کہ انگل دے تو مطلب ہے ایسے نلیہ کو انگل ہی دینی چاہیدی پھر کھوتے تو شکر کر جو مل کے اللہ دے شکر کر کے جا تو یہ حالت ہے تو بعد یہ حالت تو نتیجہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں تو اثر اتھارٹی انگل کی کوئی حیثیت نہیں وہ ایک علامت نشان ہے لیکن اللہ والے کا جو سٹیٹس اللہ کے ہاں ہے اس سٹیٹس کی قیمت ہے جو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے کر دکھایا اب یہ ہمارے اتنے قریب ہیں جو یہ چاہیں کہ ہم وہ کر دیں گے وہ سٹیٹس انہوں بنا لیا لہذا وہ اشارہ کیا تو اصل میں وہ ادھر سے اکم آ رہا ہے تو یہ جو جنڈی الارہ ہے جنڈی انسان ہیں لیکن بعد یہ اللہ تبارک وطالعہ اللہ تبارک وطالعہ ان کو اپنے خاص کام کے لئے سرکاری ملازم بنا لیتے ہیں گویا کہ وہ سرکار کے ملازم اللہ والے لہذا سرکار کی طرح سے احکام اترتے ہیں اس کے مطابق آگے وہ فیضان پھیلاتے ہیں آگے اس طرح تربیت کا کام کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو اجاگر کرتے ہیں دلوں کا تذکیہ کرتے ہیں کیونکہ سرکاری تو جیسے میں نے بتایا کہ پولیس مین وہ سرکاری ملازم ہے اس سرکاری وردی کے ویسے اس کو جو آم آدمی کے پاس نہیں جب یہ اس دیریکشن سے سوچیں گے تو اولیاء اللہ کی قدر آئے گی کہ یہ اولیاء اللہ وہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہ دیا لہذا ان کی صحبتیں مل رہی ہیں ان کا طریقہ تذکیہ مل رہا ہے ان کی نظر محبت مل رہی ہے اب یہ اس دیریکشن سوچیں گے تو اللہ والوں کی قدر کریں گے لیکن اگر دوسری دیریکشن سے سوچیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اولیاء اللہ کی غستاخ ہوں گے وہ یہ کہیں گے یار چھڑو یہ کی ولی جلی ان سے ساڑھے برگیت ہے نہیں یہی سے دھوکہ کھائیں بھئی یہی تو تذکیہ سے مقصد ہی ہوتا کہ ہمیں صحیح ڈیریکشن میں سوچنا آ جائے اور جیس نے ہمیں صحیح ڈیریکشن میں سوچنا آ گیا اسی دن ہمیں نتیجہ سے مل جائے اور یہ اس وقت آ گیا جب قلب کا تذکیہ ہوگا شفاف ہوگا دل دل دماغ جب شفاف ہو گیا اب صحیح ڈیریکشن میں ہم سوچیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مشایخ سسرہ جو خانقاؤں میں بیٹے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کے نائب ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کا دلوں کو پاک کرنا روحوں کو سجا بنا دینا یہ ان کا وظیفہ تھا اب ان کے وارث دنیا کے اندر جو پیدا ہو رہے ہیں تو یہ مشایخ سلسلہ وہ یو زکی میں آپ کے صحیح ڈریکشن میں جو سوچ نہ آگیا تو رزل آپ کا بالکل صحیح ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطال عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کے سیشن پہلے آپ کو پتا ہے دو سیشن میں 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 تین سیشن میں آپ کو مختلف چیزیں بتائیں پہلے سیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلا سیشن تو تمہیدی سیشن تھا دوسرے سیشن میں میں کیا بتایا تھا کوئی بتا سکتا ہے پہلا جو عمل کروایا تھا ذکر سلطان نصیرہ ذکر سلطان نصیرہ قلب جاری دل کو جاری کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور بہت ساتھی اس پر مشک کر رہے ہیں دنیا بھر سے بھی لوگ مجھے فیڈبیک دے رہے ہیں اور ان کی قلب کی کیفیت میں زبردست چینج ہے اور طریقہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آنکھ بند کرنی ہے الٹی آنکھ سے دیکھنا ہے سیدھی آنکھ بند کر لینی ہے اور یہ ناکھ کی اور ادھر آپ نے زبان سے سانس نہیں لینا اندر سے اپنے میدے کو دل سے ٹکرانا ہے اور اللہ سانس میں اللہ کا صور کرنا ہے اس تصور کے ساتھ آپ نے میدے کو ٹکرانا ہے ٹھیک نا اب یوں بند کر کے اور یہ اللہ پر میدے کو دل سے ٹکرانا اللہ اللہ ہو اللہ ہو یہ آپ کا میدہ آپ کے دل سے ٹکرائے اگر صحیح طریقے سے کر لیا تو چار مہینے میں آپ کا دل جاری ہو جاتا ہے دل اللہ اللہ کرتا ہے اور بہت سے لوگ بڑی اچھی فیڈبیک آ رہی ہیں تو یہ مشک ہو آپ لوگ کری رہے یہ پہلی بتائی دوسرے اور وہ خاص طریقے سے ورد کرنا تھا جیسے کبوتر جھومتا ہے ایسے جھوم کے کرنا تھا اور پیچھے جا کے یا قیوم قیوم کی حضر پیچھے سے لگائیں تھی دل کے اوپر یہ اور وہ بھی ساتھی بہت سے کر رہے ہیں اس سے آپ کے اندر یا یا قیوم اسم آزم میں سے ہے اس کی طاقت آپ کو ملے گی اور تیسرا آج اس کا میں سیشن کرواؤں گا اور یہ اللہ اللہ میں نہ ہو یہ ہو بڑی عجیب چیز ہے بڑی طاقت ہے سلطان باہو کے تو اشار ہیں اس کے اوپر ہو کے یہ ہو بڑی طاقت بڑی چیز ہے بلکہ آپ کو پتا ہو کا ہو کا سٹیٹس تو اللہ سے بڑھ جاتا ہے ہو زمیر ہے نا زمیر یہ اہل علم جانتے ہیں ہو کا سٹیٹس لفظ اللہ سے بڑھ جاتا ہے یہ ہو وہ ہے اللہ ہو اللہ ہو جو ہے آج ہو کی مشک ہے ہو کی ایک ضرب لگے گی آسمان کی طرف اور دوسری ضرب لگے گی زمین کی طرف تیسری ضرب لگے گی لطیفہ سیر پر سیر لطیفہ سیر یہ درمیان کا لگی یہ لطیفہ لیفٹ پہ لطیفہ رو رائٹ پہ لطیفہ سیر یہ درمیان کی جگہ تیسری ضرب لگی اس کے اوپر اس پہ ضرب لگنے کا مطلب پورے بدن پر ضرب لگ ہو حی ہو ہو حی یہ اس طریقے سے ذکر ہوگا یہ اور یہ آپ یہ آواز کے ساتھ کریں گے آپ اس کا کیا نفع ہے اس کے روشن منافع کیا ہیں وہ بتانے میں نہیں آسکتے وہ بتانے میں نہیں آسکتے اب میں آپ کو کہ آم بڑا مٹھا انور ریٹول کھا دے کھا دے جی بڑا کھا دے کیسا کمال فقیمے ہوتا ہے اور چھڑو جی مزہ آ جائے پھر بھی کیسا بتاتا کوئی اور چھڑو جی کھا کے بگل تو آپ پر پتہ لگ جائے یہ ان اذکار میں سے جس کے منافع مشایق کہتے ہیں یہ کر کے پتہ چلے گا کیونکہ زبان پر کہتے لائی نہیں سکتے ایسے اس کے منافع ہیں ایسا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کیسا دیکھا بس یہ ہے اس کے منافع یہ ہیں آپ شروع کر دیں پھر آپ خود ہی کہیں گے کیشہ مل گئی وہ کردے بھی ہو کے نہیں اللہ جانے وہ اگر پتہ لگے گا کردہ سی تو پہنچے ہوتھے آلہ مقام مل گئے ہیں وہ لطیفہ یاد آ گیا ایک آدمی رمضان میں بیٹھا کھا رہا تھا دن دن کا ٹائم ہے کوئی چرسی موالی بٹا کھا رہے دن دیارے میں کسی خان صاحب نے دیکھ لیا دن میں مضبوط ہوتے نا تکڑے ہوتے اسے دیکھ رہے رمضان میں روزہ کھاتا ہے غصے ہوگی چرسی اگوگی کہتا کہ آگدہ تن عوضو لگے جو میں جنت میں جن 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 توفیق ساڑھے جن 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 اللہ کہ ہا ہو بہت کر دا پہلے وار اندر تو وہی والی بات ہے تو اس لئے بھائی یہ جب ابھی اس کی مشہ کرتے ہیں تو ہوگی اس میں طریقہ یہ ہے کہ شروع میں آپ نے ایک دفعہ فاتحہ پڑھنی ہے تین دفعہ قلو اللہ تین دفعہ دروشی پڑھنی ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقی اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو عموما اور سلسلہ چشتیا صحابریہ کیا اولیاء اللہ کو خصوص پہنچا دینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے ذکر کرنا ابھی تم تھوڑا مشک میں کرا دیں کے لئے آپ نے اپنے گھروں میں کرنا ہے کیونکہ آج کے دن پر آپ کو اشغال سمجھانے کا ہے بقیدہ ذکر کرنے کا نہیں ہوتا لیکن اشغال اب آپ نے اپنے گھر میں فرصت کا وقت رکھ شروع کر دی ٹھیک نا تو پڑھ لیں آپ سورة فاتحہ اعوذ بللہ بلال 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 ایجا کنا بلال 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 یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ صدق و فیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو موما اور سلسلہ چشتیہ سابریہ کی اولیاء اللہ کو خصوص پہنچا دیجئے اور آج جس ذکر کی مشک کرنے لگے ہیں یا اللہ اس حقیق سمرات و انوارات و برکات ہمیں آتا فرما اچھا اس کا نام ہے سہ ذربی سہ کہتے تین انہیں تین ذربے لگتی ہیں ایک آسمان پہ ذرب لگتی ہے ایک لطیفہ سر پہ اس کو سہ ذربی ذکر ہو وحی یہ اس کا نام میں یاد رکھیں اب اس کے بعد آپ نے شروع کر دینا ہے شروع میں آپ نے کلمہ پورا پڑھ نا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور شروع میں آپ نے تین دفعہ کہنا اللہ ہو ہو گیا اب ہو ہو حی ہو ہو حی ہو ہو حی اب شروع کریں میرے سال آواز ہو ہو حی ہو ہو حی ہو ہو حی 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 حی ہو حی فو حی فو حی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کتا اچھا ساؤنڈ کر رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ لوگ نے خوبصورتی سے کیا سب سمجھ گئے اب آپ کی روٹین بنا کے اس کے آپ نے پورا مہینہ مشک کرنی ہے پہ اگلے مہینے تک انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گی دعا کر لیں ہاں یہ اچھا سوال کیا دس منٹ دس منٹ اس کا جو ہے کم سے کم مینیمم دس منٹ آپ نے یہ کرنا ہے باقی آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اس میں عجیب سرور ملے گا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں پھر آپ اپنی طبیعت پر اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن مینیمم دس منٹ بھلے آپ الارم لگا لیں دس منٹ کا اور دس منٹ کے بعد آپ جو ہے اس کو دعا کر کے اڑ جائیں اور اللہ سے خیر مانگ لیں تو ٹین منٹ جو ہے اس کا جو وہ مینیمم ٹائم ہے ٹائم اپنی طرف سے کوئی بھی مقرر کر لیں پھر وہی ٹائم رکھے تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر جب وقت بدل جائے کسی مجبوری میں تو الگ بات ہے پھر اس متعلقہ وقت کے اندر اگر آپ سے نہیں ہو سکا مقررہ میں تو دوسرے وقت میں اس کی تلافی کر لیں تلافی کر لیں لیکن وقت متحین کریں ایک تو بہت اچھا ہے اور ویسے تو رات کا کوئی بھی وقت رکھا جاتا ہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جوبز کا مسئلہ ہوتا ہے اگر کسی کو دن میں موقع ہے تو دن میں کریں ناغہ نہ ہو ناغہ نہیں ہونا چاہیے پس یہ بھلے پانچ منٹ کر لیں لیکن ناغہ نہ ہو اگر کوئی مجبوری لائق ہو گئی تو اس لئے جو ہے کیونکہ ناغہ سے بے برکتی آتی ہے پھر وہ جو تسلسل نہیں ملتا برکات کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین یارب آرمین ہاں اگلا سیشن سپٹیمبر کا ٹوئنٹی فائیف پچیس سپٹیمبر ابھی سے نوٹ کر لیں ٹوئنٹی فائیف سپٹیمبر دو آزار جو وہ بائیس تو پچیس سپٹیمبر دو سے چار تو جو حضرات موجود ہیں جو سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں تو پچیس سپٹیمبر کو اگلی سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ اپنی اپ ڈیٹ بھی دیں اور پھر انشاءاللہ مزید اگلی سٹیم بتائیں گے دعا کر لیجی ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاہ ہ觉得 گزر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما گناہوں کو ختم فرما خátمہ بالایمان نصیب فرما یا اللہ جو مومین مومیاں گزر چک جو ان کی بخشش فرما یا اللہ ان کا درجات بلند فرما یا اللہ ہمارے مشاقہ سلسلہ کے درجات بلند فرما یا اللہ میرے پیر و مرشد میرے والد نسبتی نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما یا اللہ یا اللہ ان کو اپنا قرب خاص عطا فرما جنرل فردوس کا عالی مقام یا اللہ ان کو نصیب فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدیس سروں کے درجات بلند فرما ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمارے دوسرے دادا پیر عارف بللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدیس سروں کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کے درجات بلند فرما یا اللہ میرے والد ماجد محدد صلیح سر محاجر فی سبیل اللہ حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی البخاری ترکستانی رحم اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہت ہم نصیب فرما یا اللہ ہمارے نانا ولیہ کامل حضرت مولانا سید قاری ابو حسن حاشمی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کی روحانی توجہت ہم نصیب فرما یا اللہ تمام حاضرین یہاں موجود جتنے ہیں اور جتنے ناظرین دنیا پر میں ہیں سب کی جائز مراد پوری فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کی حاجتیں پوری فرما سب کو بیماریوں سے نجات تتا فرما یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب اور پریشہ حال ہیں یا اللہ ان کو غلب اور نصرت اتا فرما خزانہ غیب سے مدد تتا فرما یا اللہ میں جو جو بیمار ہیں سب بیماروں کو شفاہ کلی اتا فرما یا اللہ میں ریزاری باطنی مادی مانوی یا اللہ جسمانی روحانی تمام بیماری دور فرما یا اللہ ہمارے دوست سید اختر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں ہمارے رحم ٹی وی کے کمیونیکیشن آفیسر ہیں یا اللہ آج کل بیمار ہیں یا اللہ سید اختر صاحب کو صحت و آفت اطا فرما شفاہ کلی اطا فرما صحت و آفت کے ساتھ ان کے عمر کو دراز فرما یہ تنی بیماری میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں یا اللہ ان کی شرکت کا بہترین بدر ہے ان کو اطا فرما ان کے اہلیہ بھی بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی یا اللہ سید اختر صحت و آفت اطا فرما ان کو شفاہ کلی اطا فرما یا اللہ ان کے مرض کو بھی دور فرما اور جن جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے ہماری نیویوک میں ہماری ربینہ باجی بیمار ہیں یا اللہ ربینہ باجی کو بھی سید اختر صحت و آفت اطا فرما انہیں شفاہ کلی اطا فرما یا اللہ یا اللہ ان کے بچوں کو یا اللہ زہری باطنی دولتوں سے مال امال فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنازاب النار وقنازاب القبری وقنازاب الحشری وقنازاب المیزان ہمارے خاص دوست جو ہے مشیگن سے آئے ہیں محمد ڈاکٹر محمد خزر صاحب یا ان کی محبتیں اللہ تبارک و تعالی یا اللہ قبول فرما یا ہمارے پر تشریف لائنک کے ان سے ملاقات ہوئی آج ہماری سیشن میں شریک ہیں یا اللہ ڈاکٹر محمد خزر صاحب کو برکتیں عطا فرما شفائے کلی عطا فرما یا ان کی آل اولاد کو دین دنیا کے علوم سے منور فرما ظاہری باطنی دولتیں عطا فرما ان کے بیٹے کو بھی یا اللہ تو اپنا قرب خاص اپنے قرب خاص عطا فرما اس کے قلب کو بیٹے کے قلب کو اپنی محبت کے لئے منتقب فرما یا ان کی بیٹی کے بھی نصیب روشن فرما یا اللہ خود ان کے بازوں میں درد رہتا ہے یا اللہ اپنے قرب خرم سے ان کے شفائے کلی عطا فرما یا اللہ ان کے جو بھی بدن کی تکلیف اس کو دور فرما یا اللہ شفائے کلی عطا فرما ان کے اہلیہ کو بھی یا اللہ خوب برکت اور صحت عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین اور ناظرین کی جائز مراد پوری فرما ربنا تقبل منا انکان تصم العلیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقی محمد و آلی و صحابی اجمائین برحمت کے یا رب